شمشیر بینیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر ایک سو دو اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین خالد نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہے اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکے اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے ناظرین یورپی موریخوں نے لکھا ہے کہ خالد کا یہ حکم تھا دشمن کو تباہ کرو ان موریخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں دشمن کا صفایہ کر دو ناظرین خالد اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد اتنی تھوڑی اور تکی ہوئی نفری سے اتنی طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے ناظرین سالار کاکہ بن عمر تو وقت پر اپنے حدف پر پہنچ گئے دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا حسید کی خیمہ گاہ میں ہڑ بونگ مچ گئی مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے پانچ ہزار نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن ان پانچ ہزار کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی ناظرین آتش پرستوں کا سالار روزبہ اس صورتحال سے گبرا گیا اس نے ایک قاسد کو اپنے اس لشکر کے سالار ذر مہر کی طرف جو خن نافس میں خیمہ زن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے ناظرین قاسد بہت تیز وہاں پہنچا فاصلہ زیادہ نہیں تھا سالار ذر مہر اپنے ساتھی روزبہ کے اس پیغام پر ہس پڑا اس نے کہا کہ روزبہ کا دماغ چل گیا ہے مسلمانوں میں اتنی جررت کہا کہ باہر آ کر حملہ کریں ناظرین قاسد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ناظرین ذر مہر اپنے لشکر کو وہاں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اس کے سالار عالی بہامن جازویہ کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ بھی ہوتا رہے کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا لیکن قاسد نے ذر مہر کو پریشان کر دیا تھا اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خن نافس رہنے دے اور خود حسے جا کر دیکھے کہ معاملہ کیا ہے ناظرین وہ جب حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالہ روزبا کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا کاکا کا بڑا زوردار حلہ تھا اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی اس افراد کے بلبوتے پر آدھا لشکر بڑی اجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا ذر مہر بھی آ گیا تھا اس نے روزبا کا ساتھ دیا ناظرین توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر اچھا جائیں گے کاکا خالد والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے اور روزبا کو للکار رہے ناظرین روزبا قلب میں تھا کاکا کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا کاکا اپنے محافظوں کے نرغے میں اس کی طرف بڑھے جا رہے تھے وہ اپنے محافظوں کے حسار سے نکل آیا ناظرین ادھر کاکا اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے وار روکے پہنترے بدلے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کاکا کی تلوار روزبا کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی ناظرین کاکا نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو موڑا روزبا گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کاکا نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹ میں خنجر کی طرح مار دی جو روزبا کے جسم میں کئی انچ اتر گئی ناظرین روزبا گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھز گیا کاکا نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو روزبا کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبوئی ناظرین گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑا اور روزبا کو زمین پر گسیٹ تھا اپنے ساتھ ہی لے گیا ناظرین زر مہر قریب ہی تھا کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کماندار کا نام نہیں لکھا جس نے زر مہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا ناظرین زر مہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھی روزبا کا ہو چکا تھا فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا وہ خون سے لطبت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا ناظرین مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے انہیں اپنی شکست کا یقین تھا ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سبھی جان نہیں تھی وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے ناظرین جازویاں نے جن نوجوانوں کو برتی کیا تھا وہ تیغزنی اور دیراندازی وغیرہ میں تو تاک تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھئے تھے زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچل دے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا معزز ناظرین اب چلتے ہیں دوسری جانب اس رات بھی مزیح کی خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا جس رات خالد کی فوج کے تینوں ہی سے بخیر و خوبی سکیم کے این مطابق مزیح کے قریب مکمل خموشی سے پہنچ گئے تھے ناظرین بعض موریخوں نے اسے محض ایک موجزہ کہا ہے اور کچھ اسے خالد کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے ہوئے ڈسپلین کا کرشمہ کہتے ہیں ناظرین آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا لشکر سویا ہوا تھا مجاہی دین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی جس کی روشنی میں اپنے پرائے کی پہچان آسان ہو گئی تھی مدائن کے اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی محلت ہی ناملی ناظرین مسلمان نعرے لگا رہے تھے زخمیوں کی چیخ و پکار اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر تاری ہو گئی تھی مدینہ کے مجاہی دو خالد کے حکم سے یہ للکار بڑی بلند تھی کسی کو زندہ نہ رہنے دو دشمن کا صفایہ کر دو دشمن کے گھوڑے جہاں بندے تھے وہیں بندے رہے ان کے سوار ادن تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا ناظرین کئی آتش پرس اور عیسائی زندہ نکل گئے ان کی اجتماگاہ ڈیڑھ دو میل کے رکبے پر پھیلی ہوئی تھی ناظرین حملہ تین طرف سے کیا گیا تھا صبحوں کا اجالہ صاف ہوا تو دشمن کی اتنی وسیع و عریض خیمہ گاہ میں کوئی بھی لشکری زندہ نہیں تھا ناظرین زندہ وہی رہے تھے جو مسلمانوں کے اس پندے سے نکل گئے تھے منظر بڑا ہی ہے بتناک تھا جدر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہ آتا تھا ناظرین لاشوں کے اوپر لاشے پڑی تھی زخمی تڑب تڑب کر بے ہوش ہو رہے تھے فضا خون اور موت کی بوسے بوجلتی سالاروں کے خیمے دیکھے گئے ان میں سمان وغیرہ پڑا تھا ناظرین شراب کی سرہیاں رکھی تھے ہر چیز ایسے پڑی تھی جیسے انشہانہ خیموں کے مکین ابھی ابھی نکل کے گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے کوئی سالار نظر نہ آیا وہ زندہ نکل گئے تھے سالار محبوزان بھی نکل گیا تھا اور عیسائیوں کا سردار اور سالار حضیل بن عمران بھی زندہ نکل گیا تھا ناظرین جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق آتش پرستوں اور عیسائیوں کے سردار زمیل چلے گئے تھے جہاں عیسائی قبائل کا دوسرا حصہ خیمہ زندہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ابھی تیاری ہی کر رہا تھا ناظرین وہ جس لشکر کا حصہ تھا اس کے تین حصے تباہ ہو چکے تھے ناظرین پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ زمیل والے اس لشکر کا سردار ربیہ بن بجیر تھا مال غنیمت میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قیمتی اور کارامت چیز ملی وہ ہزاروں گھوڑے تھے جو انہیں زین و سمیت مل گئے تھے ناظرین اس سے آگے سننا اور زمیل دو مقامات تھے جہاں بنی تغلب نمر اور ایات کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف خیمہ زند تھے وہ بھی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نکلے تھے ناظرین عیسائیوں کے سردار اکہ بن ابی اکہ کا بیٹا بلال بن اکہ بھی کہیں آگے تھا وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے عیسائی لشکر کے ساتھ آیا تھا خدا کی قسم خالد نے مزہ کی موجزہ نما فتح کے بعد اپنے سالاروں سے کہا میں دومت الجندل سے قسم کھا کر چلا تھا کہ بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر وہ کبھی اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے بنی تغلب ابھی آگے ہیں ان پر جھپٹنے کی تیاری کرو مزہ کی بستی پر بھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تھا یہ عیسائیوں کی بستی تھی ناظرین وہاں دو ایسے آدمیوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا جو مسلمان تھے انہوں نے کسی وقت مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا اور واپس اپنی بستی میں چلے گئے تھے ناظرین انہیں مجاہی دین نے انجانے میں عیسائی سمجھ کر مار ڈالا خالد نے اتنی بڑی فتح کی خبر خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کو مدینہ بھیجی اور پیغام میں یہ اطلاع بھی دے دی کہ مجاہی دین کے ہاتھوں عیسائیوں کی ایک بستی میں دو مسلمان بھی غلطی سے مارے گئے ہیں ناظرین خلیفت المسلمین نے فتح کی خبر کے ساتھ ان دو مسلمانوں کے قتل کی خبر بھی سب کو سنا دی خالد کو اس کی سزا ملنی چاہیے حضرت عمر نے کہا مسلمان کا خون معاف نہیں کیا جا سکتا جو لوگ کفار کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس صورتحال میں جو وہاں پیدا ہو گئی تھی مارے جا سکتے ہیں خلیفت المسلمین نے کہا اس قتل کا ذمہ دار خالد ہے حضرت عمر نے اسرار کیا اسے سزا ملنی چاہیے خلافت مدینہ کی طرف سے دونوں مقتولین کے پسماندگان کو خون بہا ادا کیا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق نے فیسڈا سنایا اور یہ خون بہا اسی قاسد کے ساتھ بیج دیا جائے جو فتح کی خبر لایا ہے ناظرین حضرت عمر نے پھر سزا کی بات کی عمر خلیفت المسلمی نے گرج کر کہا خالد واپس نہیں آئے گا میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کفار کے خلاف بے نیام کیا ہے ناظرین بہاوالہ تبری ابن حشام ابو سعید حسین حیکل ناظرین مزی کے میدانے جنگ میں ہڈیاں اور خوپڑیاں رہ گئی تھی جو دور دور تک بکری ہوئی تھی گد گیدر بھیڑی سہرائی لومڑیاں گرگٹ ساپ اور حشرات الارد ان ہڈیوں سے گوشت کھا گئے تھے ناظرین یہ آتش پرستوں کی اس جنگی قوت کی ہڈیاں تھی جس نے عرب عراق اور شام پر دہشت تاری کر رکھی تھی ناظرین ان میں ان عیسائیوں کی ہڈیاں بھی شامل تھی جو فارس کی جنگ قوت میں اضافہ کرنے آئے تھے یہ عیسائی اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لینے آئے تھے اسے انہوں نے مذہبی جنگ بھی سمجھا تھا وہ اسلام کے راستے میں ہائل ہونے آئے تھے ان ہڈیوں میں ان ہاتھوں کی ہڈیاں بھی تھی جنہوں نے حق پرستوں کو کاٹنے کے لیے نیاموں سے تلوارے نکالی تھی ناظرین ان ہاتھوں میں برچیاں بھی تھی ان ہاتھوں میں گھوڑوں کی باغی بھی تھی وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے تھے کہ عرض و سما کی طاقت انہی کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کے نیچے زمین کامتی ہے مگر اب وہ زمین جو کبھی کسی انسان اور اس کے گھوڑے کے بوجھ اور خوف سے نہیں کامپی ان کے نیچے سے نکل گئی تھی اور زمین نے ان کے مردہ جسموں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ناظرین زمین اور حق پرستوں کے بوجھ اور روب سے بھی نہیں کامپی تھی اللہ کا فرمان قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ کے اس فرمان سے آگاتے کہ گردن کو کتنا ہی اکڑا لے سر کو جتنا اونچا کر لے تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکے گا اور تو کتنے ہی روب اور دب دبے سے کیوں نہ چلے زمین کو تو نہیں پھار سکے گا حق پرستوں کو اللہ کا یہ وعدہ بھی یاب تھا کہ تم میں دس ایمان والے ہوئے تو ایک سو کفار پر غالب آئیں گے یہ ایمان کی ہی قوتی کہ دس ایمان والے ایک سو پر اور بیس دو سو پر غالب آگئے تھے ناظرین اب چلتے ہیں دوسرے محاس کی جانب سلار اعلیٰ ابن ولید کہے نہ کہے کیا تم خود نہیں جانتے مسلمانوں کے سلار ابو لیلہ ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے کیا انجام ہوگا ان جسموں کا وہ دیکھو وہ کھوپڑیاں دیکھو ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے ان کے اندر مغز موجود ہے مگر یہ مغز اب سوچنے کے قابل نہیں رہے ان میں مغز کیلوں کی خوراک بن رہے ہیں وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسرہ کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا قیم تھا ناظرین تین راتے پہلے یہاں گہما گہمی تھی سپاہی ناچ رہے تھے اس کے سالار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے مسلمانوں کا شب خون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا اور اب دیکھو سالار کاکہ بن عمر نے اپنے ماتہتوں اور سپاہیوں سے کہہ رہے تھے یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو اللہ کا رسول نہ مانا انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے ان کے سردار خداوں کے ایلچی بنے ہوئے تھے فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے سالار عالی ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہی دین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں یہ طاقت جسمانی نہیں یہ روح کی طاقت ہے اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے سالار عالی نے کہا ہے کہ سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے تم کفر پر غالب آنے کے لیے لڑ رہے ہو سالار زبرکان اپنے دستوں کے کمانداروں سے کہہ رہے تھے ابن ولید نے کہا ہے کہ ان جسموں کو ایمان سے اور پاک عظم سے خالی کر دو تو اب ہی گر پڑ گے اور جسم روحوں سے خالی ہو جائیں گے جسم تو دو لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں ناظرین سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار آلہ کا یہی پیغام دے رہے تھے ناظرین سالار آسم بن عمر بھی جو سالار کاکہ بن عمر کے بڑے بھائی تھے اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے خالد نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے اور یہ عظم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں خالد نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حسلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے دشمن کے پاؤں اکڑے ہوئے ہیں خالد نے کہا تھا اسے سملنے کی محلت مل گئی تو یہ ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے موزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قصد نمبر 103 میں دیکھنا مت بھولیے گا